اسلام علیکم ناظرین میں شیخ لخمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹی وی نیوز آئیے ناظرین دیکھتے ہیں جی بی ٹی وی کی یہ خاص خبر لوگوں نے یہاں پہ پورے تلنگانہ سے جو وف کی پروبلمز لے کر آج لوگ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے سکتا کہ وکیلوں کی ٹیم ہے الگ الگ تلنگانہ کے حصوں سے لوگ آئے ہیں اپنی وف کی پروبلمز بتا رہے ہیں اور ہم ان کو کانونی مدد دینے کے لیے آج ایک سسٹم اور فرمولا بنا رہے ہیں وکیلوں کی بھی ٹیم بنا رہے ہیں دوسرا آج کچھ اہم باتیں تے ہوئی ہیں وہ میں بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو پوائنٹ مشن سیف کانسٹیٹوشن کے مشن سیف وف اور مشن سیف کانسٹیٹوشن کے ہر ایک جو بھی ہم کام کریں گے اس کے دو فرمولے اہم ہیں پہلا کہ ہمارے کسی بھی کارکون کو یا کام کرنے والے کو یا آفیس بیرر کو اگر کوئی فینننچل مدد پیسے کے یا روپے کے یا بینکنگ کے ذریعے مدد کرتا ہے تو وہ ہمارے اومنیزشن میں پوری طریقے سے ممنوع ہیں منع ہیں پیسے دینے والا ہم سے دشمن ہی کرے گا یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے تک مہربانی کر کے کسی کو بھی پیسے دے کے ہمارے نام سے ہمارا نقصان نہ کریں ہمارے مشن کا نقصان نہ کریں اور کوئی بھی انسان ہمارے آفیس سے یا ہمارے تنظیم سے کسی سے بھی پیسہ مانگنے کے لیے آتھرائیز نہیں ہے بلکہ سختی سے منع ہے پیسے ایک بات لیکن ہمیں تاؤن کی ضرورت ہے تاؤن کس شکل میں آپ تاؤن کرنا چاہتے ہیں ہمیں بہت ضرورت ہے تاؤن آپ ہمارے پروجیکٹ سپانسر کیجئے لوگ بھیجنے میں مدد کیجئے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیجئے جو ہمارے ساتھ کام کریں گے وکیلوں کی فیز دینے کے لیے آپ کو ہم وکیلوں سے بات کریں گے جو فیز ہم لوگ تائے کریں گے وہ آپ وکیلوں کو کیس لڑنے کی فیز دیجئے اگر ہم کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن میں بسز سپانسر کیجئے گاڑیاں سپانسر کیجئے وہاں اگر کھانا کھانے کی یا پانی پلانے کی ضرورت ہے وہ سپانسر کیجئے سوشل میڈیا کیمپین چلانے کیلئے ضرورت ہے تو آپ سوشل میڈیا کیمپین کی کوئی کمپنی ہائر کر کے ہمیں دیجئے تاکہ ہماری مدد کریں گے اس طریقے سے آپ پیسے ہمیں ڈیریکٹ نہیں انڈیریکٹ طریقے سے دے سکتے ہیں ہماری تنظیم کو پیسے دینا ہم سے دشمن ہی کرنے برابر ہے یہ ایک وزارش ہے دوسری وفق کی چورینا یہ اللہ کا مال ہے اور اللہ سے بڑا دوست مشن سیو کانسٹیٹیشن کے کسی بھی کارکون کا نہیں مطلب اوپر والے سے بڑا دوست کوئی نہیں ہوتا وفق کی پروپٹیز اللہ کی پروپٹیز تو ہمارا کوئی بھی دوست دشمن جاننے والا رشتے دار بھی اگر وفق کی چوری کر رہا ہوگا تو ہم اس کے خلاف کام کریں گے یہ ہمارا رامز ہے لیکن اس کے لئے بھی ہمیں عوام کی ضرورت ہے کہ عوام بھی ہماری اس چیز میں مزد کرے عوام خود آکے اگر کوئی کمی ہم بھی مجھ سے خود سے کوئی کمی ہوتی ہے اور سوال کرے کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو اس سے سوال کرتی وفق کے معاملے میں ہم سب کو بیدار ہونا ہے وفق کا چوکی دار بننا ہے ہر ایک مسلم کمیونٹی کے نوجوان کو بھی اور شخص کو بھی اور خواتین کو اور وفق کا محافظ بننا ہے جو ہمارے بزرگ اتنی پروپٹیز اور وسائل چھوڑ گئے ہیں اگر ہم اس کا ٹھیک سے استعمال کر لیں تو ہر ایک مسلم پریوار ہاندان کروڑپتی ہوگا اتنی طاقت وقت میں ہے اس کے لئے دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی مدد کریں اب جو آج ہم نے تیہ کیا ایک تو تیس تاریخ کو پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ اور وہ پہلا پروٹیسٹ وفق کے میمبران کے خلاف اور ورگ بوڑ کے خلاف ہے لیکن اس میں یہ تاقید گزارش التجا سرکار اور چیف پینسٹر صاحب سے بھی ہے کہ وہ جو بادے انہوں نے پچھلے الیکشن میں یا اس سے پچھلے الیکشن میں کیے تھے اس کو ابھی یہ پندرہ دن کے اندر اندر جو پندرہ دن باقی ہیں ان کو پورا کرنے کے حکم فرما دوسرا ایک جو پروپٹیس جو سب سے آسان کان ہے گورنمنٹ کے قبضے میں اس کی لیز بنی جو وقف رولز رولز ہیں جو وقف رولز ہیں لیز رولز اس میں اس کے حساب سے جو منیمم بنتی ہے جو بھی منیمم بنتی ہے کانون کے حساب سے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوئے وہ اب تک کا جتنا بقایا ہے اس کو وقف فنڈ میں جمع کر آ دیں ایک سپیشل فنڈ بنایا جائے وقف میں جو پیسہ یہ گورنمنٹ روپٹیس سے لیز بنی کے طور پر جمع ہوگا وہ بیواؤں یتیموں ڈیورسی ویمن اور غریب بچوں کے لیے ہی خرچ ہوگا اس کے علاوہ اماموں اور معزن کی تنخواہ دینے کے لیے یہ الگ سے وقف فنڈ میں ایک الگ اکاؤنٹ بنائیں یہ کام اگلے پندرہ دن کے اندر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کریں کہ پچھلا جتنا بقایا ہے جب سے بھی ان کا قبضہ ہے وہ لیز بنی دیں اور اگلے مہینے سے اس مہینے سے ریگولر جو بھی لیز بنی وقف لیز رولز کے حساب سے بنتی ہے وہ وقف فنڈ میں ڈیپوزٹ کرانے شروع کر دیں یہ ایک ڈیمانڈ ہے ہماری اور جو وقف کے کاغذات تالے میں بند ہیں اس کا ایک سسٹم بنا دیں کہ وہ ٹرانسپیننٹ لی اور یہ جو سینٹرل گورنمنٹ کی سکیم ہے وقف کاؤنسل کی سکیم ہے کہ سارا وقف کا ریکارڈ ڈیجٹائز ہوگا مطلب ڈیجٹل فارم میں آئے گا اور وہ ویب سائٹ کے ذریعے ویب سائٹ پہ بھی وقف کی ڈالا جائے گی اس کام کے لیے بھی اور دوسرے کاموں کے لیے بھی یہ وقف کا ریکارڈ ضروری ہے اس کا تحفظ حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کا استعمال اپنی پراپٹیز وقف کی بچانے کے لیے بھی ضروری ہے آج کی تاریخ میں وقف پراپٹیز بچانے کے لیے جو کاغذات چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں وہ بہت دکھ کی بات ہے گورنمنٹ کے آفیسرز اس میں کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں تک کی کوٹ کے کیسز میں بھی ڈاکومنٹس نہیں ملتے ہیں اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے تو ڈیجیٹائز کرانے سے کسی بھی وقت کے کاغذات کی سرکشہ یعنی کہ حفاظت سب سے اچھے طریقے اس سے ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ کی منشہ اس کو تالہ لگانے کی بھی یہی تھی سیل کرنے کی بھی یہی تھی کہ ان کاغذوں کی چوری نہ تو اگر ڈیجیٹائز ہو جائے گا اور وہ پبلک ڈومین میں ڈال دیا جائے گا ریکارڈ تو اس سے بڑیا اچھا حفاظتی طریقہ کوئی نہیں تو اگر اس کے علاوہ کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں منشہ جو ہے صاف نہیں ہے کوئی بے ایمانی ضرور اس منشہ میں چھپی ہوئی ہے تالہ لگانے تو یہ ہماری دو اہم ڈیمانڈ ہیں جو پندرہ دن کے اندر پوری ہو سکتی ہیں نہیں تو تیس تاریخ کو ہم نہ صرف چیف منسٹر صاحب کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کا اعلان کریں گے بلکہ جو وف کے ممبرز سارے وف کے ممبرز جتنے بھی ہیں نا تیلہ لگانہ وف کے ممبرز کان کھول کے اس بات کو سن لیں ان کے گھروں کے باہر پروٹیسٹ ہم کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو ورنہ یہ گورنمنٹ میں اپنا رسوک کیونکہ ممبر آف پارلیمنٹ اور ایمیلیز بھی ہیں اور گورنمنٹ میں اپنا رسوک استعمال کر کے ہماری یہ دو جائز ڈیمانڈ جو کی long overdue ہو ہیں اس کو پورا کر دیں باقی ہم تیس تاریخ کو اپنی باقی ڈیمانڈز بنائیں گے ایک بتائیں گے نہیں تو میں نے آپ کو اعلان کر دیا ہے یہاں سے کہ سبھی وف کے ممبرز کے گھروں کے باہر پروٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد تیس تاریخ کے بعد اور چیف منسٹر صاحب کے گھر کے باہر ہی پروٹیسٹ ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا یہ ہماری زبان ہے اور انشاءاللہ یہ پوری کریں گے ایک اور چیز آخری آپ کو بتانا چاہوں گا میں کہ ہم وقف ایکٹ کو پوری طریقے سے ایمپلیمنٹ کرانے کے لئے ایک پی آئیل بھی بہت جلدی مشن سیف کانسٹیٹوشن ڈالے گا اس کے لئے ہم مناسب پیٹیشنرز ڈھونڈ رہے ہیں جو بلکل ٹھیک ہو نہ دباو میں آئے نہ ان کا کوئی لالچ ہو اس کے حساب سے ہم تیلنگانہ آئی کوٹ میں وقف ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لئے پی آئیل بھی ڈالیں گے یہ کام ایسا ہے جس میں ہم عوام کی تاؤن کے بغیر کر سکتے ہیں لیکن جو باقی کام ہے اس میں میں گزارش کروں گا کہ تیلنگانہ کی نہ صرف مسلم عوام کو بلکہ باقی ساری بھی جو انصاف پسند مظلوم پسند اور مظلوم حفاظت کرنے کی اچھا یا جذبہ رکھنے والی جو بھی عوام ہے اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں عوام اگر ہمارے ساتھ دے گی تو ہر مسلم گھر خوشحال نہیں کروڑ پتی ہوگا یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور یہ وعدہ بھی ہے اس میں ہماری مدد کریں دن راکھ اس میں لگائیں بہت بہت شکریہ میں نعیم اللہ شریف صدر وق پروپرٹیز پروٹیکشن سے بات کر رہا ہوں ابھی دلی سے سینئر ایڈوکیٹ محمد پرچہ آئے ہوئے ہیں بڑی خوشی بھی دیکھ کر کہ سارے ایڈوکیٹس بھی جمع ہیں اور کیسز ریزنیبل کیسز وہ آخاف کو بچانے کے لیے کام کرنے کی اور آخاف کو بچانے کی حامی بھر رہے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے چند سالوں سے کیسز لگاتار وق بوٹ کے خلاف فیصلے کوٹوں سے آ رہے ہیں اس کے کئی وجوہات ہیں پہلے تو یہ تیلنگانہ حکومت کیسی آر حکومت نے کافی وعدے کیے تھے کہ ہم ریزرویشن دیں گے ہم افکاپ پروٹیکشن کریں گے اور ہم جوڈیشل پاور دیں گے وغیرہ وغیرہ کوئی کام نہیں ہوا اس میں الٹا بربادی سسٹیمیٹک طریقے سے ہونے لگی اور کیسز ہارنے لگے حسین شاہ علی درگاہ کا کیس جو سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں لیکن سپریم کورٹ میں کوئی کیس کو کمزور کیا گیا اور وہ کیس ہار گئے ایک لاکھ کروڑ کی جہداد وہ بورڈ ہار گیا اور ریویو پیٹیشن ریویو پیٹیشن بھی اس کا جو فائل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیے بعد میں بتاتے ہیں کہ فائل کر دیئے لیکن نمبر نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ لیکن سسٹیمیٹک طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو یہاں کے سیاسی پارٹی اور جو حکومت وغیرہ جو کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایمپلیمنٹ کر کے بتائیں یہ ہمارا مطالبہ ہے اور دیکھا ہے کہ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں متولیس جو متولیان یہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ واف ایکٹ کے مطابق وہ اپنے جو آرڈٹ ریپورٹس ہیں سالانہ سبمٹ کریں وہ نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے جو نائنٹین نائنٹی فائی سے کیڈر سٹینٹ کا ریکروٹمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وقف کی بربادی ہو رہی ہے اور ایک بات یہ بتا دوں کہ وقبورڈ اب ایک ریال سٹیٹ آفیس بن چکا ہے وہاں پر پورے دھندے ہو رہے ہیں ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لیز اوٹ کر رہے ہیں جو آکشن ہو رہا ہے آکشن کی ذریعے ٹینڈر ہو ٹینڈر ڈیکلیئر کرے اس کے ذریعے سے وہ آفخاف کی آمدنی بڑھائے تاکہ غریبوں کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے ہم نے کئی کیس فائل کیے جس میں ایک انوار علوم کا ایک کیس ہے ہم نے کہا کئی چار سال کی کوششوں کے بعد اس کو ڈیکلیئر کیا گیا وقف ڈیکلیئر ہو چکا ہے لیکن وہ سٹے پر کام چلایا جا رہا ہے چار سال سے وقبورڈ سٹے ویکٹ نہیں کروا سکرا کوئی وقلہ اس میں صحیح کام نہیں ہو رہا وہاں پر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو وعدہ کیے ہیں عوام سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تمہارے کوئی فنڈس نہیں چاہیے ہزار کروڑ نہیں چاہیے دو ہزار کروڑ نہیں چاہیے ہماری ایک لاکھ کروڑ کی جو جائدہ گئی ہے حسین شاہ علی درگا کی جو جائدہ وہ ہمیں چاہیے اور سارے پراپٹیز جو وف کی گئی ہیں وہ اس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم بھی کوشش کریں گے جب یہ وقلہ اگر مل کر ساتھ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں گے دس سے بیس پرسنٹ کی رائے اصول کر رہے ہیں جبکہ ہونا تو ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے یہ سراسر نائنصافی ہے اور دیکھیں آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈومنٹ کی طرح ہم کو بھی پاور دے دیں ورک بورڈ کو ورک بورڈ میں سارے سیاسی پارٹی کیوں ہیں سیاسی سیاسی پارٹیوں کا دخل کیوں ہے اس میں یعنی پورے سسٹیمیٹیکل دھبا و تاراج کیا جا رہا ہے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں جب تک سپیشل آفیسر رہتا سارے چیزیں صحیح طریقے سے جاتے ہیں صحیح پروٹیکشن ہوتا ہے کیسز صحیح فائل ہوتے ہیں واف کے انکروچمنٹ وغیرہ تھوڑا سا رکھتا ہے لیکن جب بھی لگ جاتے ہیں اور سارے کیسز وارک بورڈ ہارنا شروع ہو گیا ہے اس کے ہم مذہب مت کرتے ہیں سال آپ کو یہ بتا دوں کیس وارک بورڈ اٹھارہ کروڑ میں زمین خرید کر جس پر بیلڈنگ بنایا جس میں ایک سائنسٹ کروڑ کا خرچہ آنے کے بعد اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ بیلڈنگ کولیپس ہو جائے اس کی فکر کون کرے کہ عوام کی ایک ایک پیسے کا اس کا حساب دینا ہوگا یہ جو دانستہ جو غلطی کی جا رہی ہے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو رینویٹ کرے اور جل سے جل اس کو قرائے پر دے دے اور ٹینڈرنگ کرے ٹینڈر کے ذریعے کام جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ٹینڈرنگ ہو آپ حسین شاہ علی بابا شرفت صاحب کے پاس جو زمین ہے پچاس ہے کر ارے ٹینڈرنگ کے ذریعے دو بھائی آپ جس کو چاہے جو رشوت دیا اس کو دینے کی بات کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ الارٹ کریں بعض اس سے کافی آخواف کو آمدنی ہوگی اور اس سے کافی مسلمانوں کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے پچے پیسے بچنی نہیں دیتے آپ جو روڈ وائڈننگ ہو رہی ہے جی ایم سی سے تقریباً تین چار سو کروڑ کا تو اس میں کمپنزیشن آنا تھا وہ بھی نہیں آ رہا ارے آپ حصول تو کریں گورنمنٹ سے اور ائرپورٹ کے جو کمپنزیشن ہے دو ہزار اکتیس اکر آرازی جو دی گئی ہے وہ بوٹ کو وہاں جو مسجد تھی وہ بھی شہید ہوگی مسجد بھی نہیں بنی جو وعدے کی لیکن وہ پورا نہیں کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دن بچے ہوئے ہیں ان بچے ہوئے دنوں میں کچھ کام کر لیں دا کہ پھر دو دفعہ تو اوٹ دے دی ہم تیسری دفعہ اوٹ جب مانگنے آئیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ عوام کو چاہیے کہ آپ سوال کریں ان سے سوال کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پنڈنگ ہیں وہ کیوں نہیں کیے نو سال سے آپ ایک پیسے کا کام نہیں کی سارے لینڈ گرابرز پھر پر تول رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لئے ان لینڈ گرابرز کو اس دفعہ دیفیٹ دینی چاہیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو ووڑ دیں جو ایماندار ہوں اور کام کرتے ہوں بہتر طریقے سے خدمت کرتے ہوں ان کو وڑ دے کر کام کامیاب کریں تاکہ وہ بہتر استعمال ہو سکے یہ وقت دربار بس حدارت جناب علی جناب محمد پرچاس صاحب کے سیف کونسٹیوشن سیف وفقہ جو مہیم ہے تلنگانہ میں اس کے تحت آج ایک وقت دربار منقض کیا گیا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ سٹیٹ سے کئی لوگ جو اخافی مسائل سے درپیش ہے ہمارے اس دربار میں آئے اور کئی مسائل ڈسکس ہوئے اور ہم یہ دربار ہمارے وقتلاؤں کی ٹیم نے انہیں خانونی رائے خانونی بہداری اور کس طرح کرنا ہم یہ دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خانونی جو بھی کیسز فائل کرنا ہے وہ بھی ہم ہمارے تنظیم کے ذریعے گائیڈ کریں گے اصل مقصد ہمارا یہ تنظیم کا یہ مہم کا ہے کہ عوام میں ہر کونے کونے میں اوقافی جائزات کی خانونی حق کس طرح سے لے سکتے اور کس طرح سے یہ لڑی تحفوز کی لڑ سکتے کیونکہ دیموکرسی فیل ہو چکی ہے اگزیکیوٹیو فول ہو چکا ہے اب عوام کو صرف خانون پر بھروسہ ہے یہ بھروسے کو مضبوط کرانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم چاہتے ہے کہ ہر لیول میں لوگوں میں بیداری الحمدللہ اپنے مخدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ ذیب شاندار شاہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کنگ کولنی مین روڈ کے پر سکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈ نائن ٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودودین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کیجین فرنیچر نائن سکس ون ایچ سکس فائیو زیرو ایچ سیون موسیقی